ذرا توجہ فرمائیے حضرت خالد بن ولید کا نام سنا ہے یہ سیف اللہ ہے اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بڑا عرصہ وقت اچھا گو طلاق ہو گئی بیوی چلی گئی ایک باغ بھی دیا تو فیم بعد میں ایک آدمی پوچھتے لگا حضور آپ نے بیوی کو طلاق دے دی کیا معاملہ تھا آپ فرمانے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میری بیوی بڑی نیک تھی پریزگار تھی اچھی تھی فرما بردار انداز دیکھئے گا کہنے لگا جنہا بجیب بات ہے طلاق بھی دے دی اور اچھی بھی بڑی تھی کس بات میں طلاق دی آپ فرمانے لگے وہ میرے ساتھ ستائیس سال رہی ہے کتنے سال اور میں انتظار کرتا رہا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تکلیف نہیں دیتا اس سے اللہ نراض ہوتا ہے میں نے ستائیس سال انتظار کیا اس کے تو کبھی سر میں درد نہیں ہوا تو تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے ایک باگ دے کے بھیج دیا اس کے میکے میں نے کہا تیرے اوپر چونکے آزمائش نہیں آتی تو کہی ایسا نہ ہو اللہ تجھ سے نراض ہے تو مجھ سے بھی ہو جائے مانے لگے اس خیال میں میں نے اس کو بھیج دیا ہے کہ اس پہ تو تکلیف ہی کبھی نہیں آیا ہمارے ہاں ذرا ذرا سے آزمائشیں ہیں اور لمبے چوڑے پہاڑ ہیں اور ایک اور بات سن لیں آزمائشوں میں جو جینہ سیکھ جاتا ہے نا رب کریم اسے درجے بھی بڑے ہی عطا فرماتا ہے جس کا دنیا میں کوئی سہارہ نہیں نہ بنتا پھر اسے خدا کی رحمت آگے بڑھ کے سہارہ عطا فرماتی ہے اپنی زندگی کے اندر آزمائش سے لڑنا تکلیف سے نا ذہن بنا لے تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں آئیں گی بیماری آئیں گی مجھے برداشت کریں جس کے اندر برداشت ہے اس کا حوصلہ بہت بڑا اور جو برداشت سے آرہی ہے وہ ختم ہو جائے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر صدیق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی صاحبزادی ہے حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے یہ وہی ہے جو گانے سور میں میرے نبی کو کھانا پہنچایا کرتی ہے نبے سال سے زیادہ عمر ہوگی حضرت اسمہ کی اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نبے سال سے زیادہ عمر ہوگی اور ان کے صاحبزادے لڑائی کر رہے ہیں حجاج بن یوسف کے ساتھ آنکھوں سے انہیں نظر نہیں آتا حضرت اسمہ کو بڑی ہو گئی صاحبزادہ جہاد کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے اممہ میرے کچھ ساتھی باگ گئے ہیں کچھ کمزور ہو گئے ہیں حجاج کے ساتھ میرا مقابلہ ہے والدہ بڑا کم نظر آتا ہے پریشان ہے نوے سال سے زیادہ عمر ہے اور ماں گلی میں جھگڑا ہو رہا ہو تو بیٹے سے کہتی ہے بیٹے تو اندر آجا جلدی سے تو نہ بیچ میں اسہ لے لے والدہ سے آکے پوچھتے ہیں اممہ میں کیا کروں حجاج کے خلاف لڑنا ہوں بہت سارے ساتھی کچھ چلے گئے ہیں ڈر کے کچھ جو ہے وہ کمزور پڑ گئے کچھ نے وہ بزدل نہیں ہے وہ کمزور نہیں لیکن انہوں نے حکمت سمجھی ہے تھوڑی دیر کے لئے چلا جانا ماں کہنے لگے بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں دولت کے لئے تو نہیں لڑ رہا اقتدار کے لئے تو نہیں لڑ رہا کہنے لگے اممہ قسم اللہ کی عزت کی میں حق پہ ہوں میں فکر امام حسین کا وارث ہوں میں ظالموں سے لڑ رہا ہوں تو ماں کہنے لگے بیٹے جا پھر والدہ کہنے لگے جا میرا بیٹا اور جا کے اس کے ساتھ لڑائی کر اگر تو فتح یاب ہو گیا تو میں شکر ادا کروں گی اور اگر تو شہید ہو گیا تو میں قیامت میں تیرے اوپر فخر کروں گی تو کہنے لگے اممہ وہ بڑے ظالم ہے بڑی ماں کا حسنہ دیکھتے وہ بڑے ظالم ہے وہ تو مسلح کر دیتے ہیں ناک کان گلہ کاٹ دیتے ہیں اتنا سخت میرا دشمن ہے والدہ کہہ رہی ہے بیٹے سے لبے سال کی بڑی اممہ کہتے ہیں بیٹا بکری کو زبا ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی تکلیف تجھے ایک وقت ہوگی جب تیر لگے گا جب تلوار لگے گی ناک کان کارتے تجھے کیا تکلیف ہوگی اللہ تجھے زیادہ عجیر عطا فرمائے گا جا مجھے بادر کی ماں بننے کا شرف دے بزدل کی ماں بننے کا شرف نہ دے یہ دھلیر ماں کا حسنہ یہ لفظ کہا کہ بیٹے کو بھیجا حضرت عبداللہ بن زبین لڑے چودہ دن تک آپ کی لاش لٹکی رہی لیکن چودہ دنوں تک آپ کے وجود سے خوشبو ہی آتی رہی حجاج بن یوسف نے آپ کی ماں کو بلایا حضرت اسمہ آئی کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے کہنے لگی کیا کہا لٹک رہی ہے ہاں تیرے بیٹے کی لاش لٹک کیا کہتے ہو تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے پھر بتالا تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے تو آپ فرمانے لگی شکر ہے اللہ کا میرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے کہیں جھکی ہوئی تو نہیں ہے نا کسی ظالم کے آگے جھوک تو نہیں نا کہیں کہیں اس نے گلہ کٹایا ہے کہیں جھکایا تو نہیں نا شکر ہے میں اللہ تعالی کا کہنے لگے تو مجھ سے سفارش نہیں کرے گی تو اس کی لاش کو وہ ہٹا دوں آپ فرمانے لگے جس رابہ نے اسے شہید ہونے کا حصلہ دیا ہے وہ اسے قبر کی عالی جگہ بھی عطا فرمائے گا حضرت عبداللہ بن زبیر جنت المعلہ میں ارام فرما رہے ہیں اور سرخیل ہے وہاں کے مسلمانوں کے عزیزوں تکلیفوں کو آگے بڑھ کے وصول کرنا ذرا ذرا سی بات پر لوگ چیختے چھلاتے کفر بولتے ہیں گھروں میں فوت کی ہو جاتے ہیں کفر حضرت جعفر تیار شہید ہوئے حضرت علی کے ساگے بھائی تو ان کے گھر کی عورتیں رونے لگی حضرت نے فرمایا جاؤ انہیں چھپ کراؤ سیابہ گئے خموش نہیں پھر رونے لگی فرمایا چھپ کراؤ انہیں پھر چیختنے لگی تیسری بار حضرت نے فرمایا نہیں چھپ کرتی تو ان کے موں میں خاک ڈال دو انہیں پتا نہیں جو بین کرے سر پھاڑے اور اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ مارے وہ تو میری امت میں شامل ہی نہیں ہے تو میری امت میں شامل ہی نہیں ہے میری عزیزوں شریعت اسلامیہ حصلے کے بات کرتی ہے سبر کی بات کرتی ہے گھروں کے اندر زرہ زرہ سی بات میں بے سبری کرنا دو چار جملے بھی ہم حضم نہیں کر سکتے ایک بے روخی بھی ہم حضم نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آنے والی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے بے سبری ہے ہماری کم حوصلہ ہے اور تحمل مزاجی سے دور چلے گئے ہیں اس لیے ہمارے غم بھی روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں یہ التجاہ کیا کریں اللہ ہمیں حوصلے عطا فرمائے اور ساتھ رب کریم ہمارے اوپر وہ والا فضل فرمائے اس طرح وہ اپنے نیک بدوں پر فضل فرماتا ہے اور اللہ ہمیں حوصلے اور سبر کے ساتھ زندگی کی ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ بدہت خیر الانام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوان الحمدلی